میں جنوری 1945 عیسی میں امریکہ کی ریاست لاس انجلس کے علاقہ ویسٹ میں پیدا ہوئی میرے والدین پروسٹسٹنٹ عیسائی تھے اور ننیان و ددیال دونوں طرف مذہب کا بڑا چتھا تھا میں آسکول کے آٹھویں گریڈ میں تھی کہ میرے والدین کو فلوریڈا منتقل ہونا پڑا اور باقی تعلیم وہیں مکمل ہوئی میری تعلیمی حالت بہت اچھی تھی خصوصاً بائبل سے مجھے خاص دلچسپی تھی اور اس کے بہت سے حصے مجھے زبانی یاد تھے اس سلسل میں میں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے میں غیر نسابی سرگرمیوں میں بھی بڑھ چڑھ کر حصہ لیتی تھی اور وومن لیبریشن مومنٹ تحریک آز آدھی نسوہ کی پرجوش کارکن تھی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آل محمد ہم مسلمان کیوں ہوئے اس سلسل کی آج کی شخصیت کا تعرف لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی شخصیت کا تلق امریکہ سے ہے اور ان کا نام ہے سسٹر امینہ تو ان کی داستان شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن بھی پریس کر دیکھتا کہ اس طرح کی ایمان افروض داستانیں آپ تک پہنچتی رہیں محترمہ امینہ جننان کا تلق امریکہ سے ہے انہوں نے انیس سو ستتر اسی میں اسلام قبول کیا اس سے قبل وہ امریکہ کے سنڈے سکولوں میں عیسائیت کی تعلیم دیا کرتی تھی قبول اسلام کے بعد انہیں غیر معمولی قسم کی قربانیاں تینی پڑی مگر انہوں نے کسی موقع پر حوصلہ مندی اور استقامت کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑا چنانچہ اپنے بے پناہ حلم شفقت خوش طبعی خسن اخلاق اور انسانی احترام کی وجہ سے وہ اپنے حلقہ تعرف اور خواتین میں سمائلنگ لیڈی یعنی متبسم خاتون کے لقب سے یاد کی جاتی ہے اسی خوشکل کی اور کریم النفسی کی وجہ سے لوگ انہیں اپیدہ سے سسٹر امینہ بھی کہتے ہیں حالانکہ چند برسوں سے ان کی ریڈ کی ہڈی میں درد ہے اور وہ بھی ساکھیوں کا سہارہ لینے پر مجبور ہیں مگر نہ تو وہ نمازیں پنج وقت تک قضا ہونے دیتی ہیں اور نہ دین حق کی تبلیغ میں کتاہی ہوتی ہے چنانچہ وہ اس معذوری کے باوجود ہزاروں میل کا سفر طے کر کے فروری نائنٹی میں پاکستان ہیں اور اسلام پر اپنے محکم یقین سے بے شمار خواتین اور مردوں کو متاثر کر گئیں وہ ایک باعمل خاتون ہیں اور قرآن و سنت کے ایک ایک حکم کو بجا لانے کی کوشش کرتی ہیں سفر پاکستان میں ان کے ساتھ ان کا دس صلح بیٹا محمد بھی تھا جو بڑا ذہین اور حساس بچہ اور سسٹر امینہ اس کی اسلامی اصولوں کے مطابق تربیت کر رہے ہیں میں جنوری 1945 عیسی میں امریکہ کریاس لاس انجلس کے علاقہ ریاس میں پیدا ہوئی میرے والدن پروٹیسٹن ریسائی تھے اور ننیال اور ددیال دونوں طرف مذہب کا بڑا اچھر چا تھا میں اسکول کے آٹھ میں گریڈ میں تھی کہ میرے والدن کو فلوریڈا منتقل ہونا پڑا اور باقی تعلیم وہیں مکمل ہوئی میری تعلیمی حالت بہت اچھی تھی خصوصاً بائبل سے مجھے خاص دلچسپی تھی اور اس کے بہت سے حیث سے مجھے زبانی یاد تھے اس سلسلے میں میں نے متعدد انعامات بھی حاصل کیے میں غیر نسابی سرگیر میں بھی بڑھ چر کر حصہ لیتی تھی اور وومن لیبریشن مومنٹ تحریک آزادی نصوہ کی پر جو اشکار کن تھی ہائی اسکول کی تعلیم ختم ہوئی تو میری شادی ہوگی اور اس کے ساتھ ہی میں مارڈن کے شعبے سے منسلک ہوگئی خدا نے مجھے اچھی شخصیت اتا کی تھی اور میں محنت بھی خوب کرتی تھی اس لیے اس لیے میرا کاروبار خوب چمکا پیسے کی ریل پیل ہو گئی شوفر بہترین گھاڑیاں غرض آسائش کی ہر سامان آسائش کا ہر سامان مجسر تھا حالت یہ تھی کہ بعض اوقات ایک جوتہ خریدنے کے لیے میں ہوائی سفر کر کے دوسرے شہر جاتی تھی اس دوران میں میں ایک بیٹے اور ایک بیٹی کی ماں بھی بن گئی مگر سچی بات یہ ہے کہ ہر طرح کی آرام و راحت کے باوجود دل مطمنہ تھا بے سکونی اور اداسی جان کا گویا مستقل آزار بن گئی تھی اور زندگی میں کوئی زبردست خلا محسوس ہوتا تھا نتیجہ یہ کہ میں نے مارڈلنگ کا پیشہ ترک کر دیا دوبارہ مذہبی زندگی اختیار کر لی اور مختلف تعلیمی اداروں میں مذہبی تبلیغ کی رضا کرانا خدمات انجام دیں لگی اس کے ساتھ ہی میں نے مزید تعلیم کے لیے یونیورسٹی میں داہلہ لے لیا خیال تھا کہ اس بہانے شاید روح کو کچھ سکون ملے اس وقت میری امدتی سال تھی اسے خوش قسمتی ہی کہیے کہ مجھے ایک ایسی کلاس میں داخلہ مل گیا جس میں سیافہان اور ایشیائی طالب علموں کے خاصی بڑی تدا تھی بڑی پریشانی ہوئی مغرب کیا ہو سکتا تھا مزید گوٹن یہ دیکھ کر محسوس ہوئی کہ ان میں خاصے لوگ مسلمان تھے اور مجھے مسلمانوں سے سخت نفرت تھی عام یورپین عبادی کی طرح میرے اندریک بھی اسلام وحشت و جہالت کا مذہب تھا اور مسلمان غیر محذب عیاش عورتوں پر ظلم کرنے والے اور اپنے مخالفوں پر زندہ جلا دینے والے لوگ تھے امریکہ اور یورپ کے عام مسنفین اور مورخ یہی کچھ لکھتے آ رہے ہیں بہرحال شدید ذہنی کفت کے ساتھ تعلیم شروع کی پھر اپنے آپ کو سمجھایا کہ میں ایک مشنری ہوں کیا جبکہ خدا نے مجھے ان کافروں کی صلاح کے لیے یہاں بیجا ہو اس لیے مجھے پریشان نہیں ہونا چاہیے چنانچہ میں نے صورتحال کا جائدہ لینا شروع کیا تو حیرت میں مبتلاہ ہوگی کہ مسلمان طالب علموں پر رویہ دیگر سیاہ فام نوجوانوں سے بلکل مختلف تھا وہ شاہستہ محذب اور باباکار تھے وہ عام امریکی نوجوانوں کے برقس نلڑکیوں سے بے تکلف ہونا پسند کرتے تھے ناغارگی اور عیش پسندی کے رسیت تھے میں تبلیغی جذبے کے تحت ان سے بات کرتی ان کے سامنے عیسائیت کی خوبیاں بیان کرتی تو وہ بڑے وقار اور احترام سے ملتے اور بحث سے علجنے کی بجائے مسکرا کر خاموش ہو جاتے میں نے اپنی کوشوں کو یوں بیکار جاتے دیکھا تو سوچا کہ اسلام کا امطالع کرنا چاہیے تاکہ اس کے نقائص و تغادات سے اگاہ ہو کر مسلمان طالب علموں کو زچ کر سکوں مگر دل کے گوشے میں یہ احساس بھی تھا کہ عیسائی پادری مضمون نگار و مورک تو مسلمانوں کو وحشی کموار جہل اور نا جانے کن کن برائیوں کا مرکا بتاتے ہیں لیکن امریکی معاشرت میں پلنے بڑھنے والے انتصیفہ مسلمان نوجوانوں میں تو ایسی کوئی برائی نظر نہیں آتی بلکہ یہ باقی سب طلبہ سے مختلف و منفرد پاکیزہ رویہ کے حامل ہیں پھر کیوں نہ میں خود اسلام کا امطالع کروں اور حقیقت حال سے اگاہی حاصل کر سکوں چنانچہ اس مقصد کی خاطر میں سب سے پہلے قرآن کا انگریزی تجمہ پڑھنا شروع کیا اور میری حیرت کی انتہا نہ رہی کہ یہ کتاب دل کے ساتھ ساتھ دماغ کو بھی اپیل کرتی ہے عیسائیت پر غور و فکر کے دوران اور بائبل کے مطالعے کے نتیجے میں ذہن میں کتنے ہی سوال پیدا ہوتے تھے مگر کسی پادری یا دانشور کے پاس ان کا کوئی جواب نہ تھا اور یہی تشنگی روح کے لئے مستقل روح بن گئی تھی قرآن پڑھا تو ان سارے سوالوں کے ایسے جواب مل گئے جو اکل اور شور کے این مطابق تھے مزید اعتمینان کے لئے اپنے کلاسفل و مسلمانوں جو انہوں سے گفتگویں کی حیرت اسلام کا مطالعہ کیا جو اندازہ ہوا کہ میں اب تک اندیروں میں بھٹک رہی تھی اسلام اور مسلمانوں کے باروئے میں میرا نقطہ نظر سریحاً بے انصافی اور جہالت پر مبنی تھا مزید اعتمینان کی خاطر میں نے پیغمبر اسلام اور ان کی تعلیمات کم طالعہ کیا تو یہ دیکھ کر مجھے خوشوار حیرت ہوئی کہ امریکی مصنفین کے پراپوگنڈے کے بلکل برعاکس حضور اکرم بنین و انسان کے عظیم محسن اور سچے خیر خواہ تھے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خصوصاً انہوں نے عورت کو جو مقام و مرتبہ تعافرمایا اس کی پہلے یا بعد میں کوئی مثال نظر نہیں آتی ماحول کی مجبوریوں کی بات دوسری ہے ورنہ میں طبعاً بہت شرمی لی ہوں اور خامن کے سوا کسی مد سے بے تکلفی پسند نہیں کرتی جب میں نے پڑھا کہ پیغمبر اسلام خود بھی بہت حیادار تھے اور خصوصاً عورتوں کے لئے افت و پاکزگی اور حیاء کی تاقید کرتے ہیں تو میں بہت متاثر ہوئی اور اسے عورت کی ضرورت و نصیات کے این مطابق پایا پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کا قدر مرتبہ جسے تجا بلند فرمایا اس کا اندازہ اس قول سے ہوا کہ جنت ماں کے قدموں میں ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر تمہیں جھوم اٹھے کے عورتیں نازک آبگینوں کی طرح ہیں اور تم میں سے سب سے اچھا شخص وہ ہے جو اپنی بیوی اور گھرونوں سے اچھا سلوک کرتا ہے قرآن اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے میں مطمئن ہو گئی حریف اسلام کے مطالعے اور اپنے مسلمان کلاس سلو نوجوانوں کے کردار نے مسلمانوں کے بارے میں ساری غلط فہمی کو دور کر دیا اور میرے ضمیر کو سارے سوالوں کے جواب مل کے تو میں نے اسلام قبول کرنے کا خیصلہ کر لیا اس کا ذکر میں نے تو ذکرہ طالب موسیقی کیا تو وہ اکیس مہی انیس سو ستتریس کو میرے پاس چار دمہ دار مسلمانوں کو لے کر آئے ان میں ایک ڈینور کی مسجد کے امام تھے چنانچہ میں نے ان سے چند مزید سوالات کیا اور کلمہ شہدت پڑھ کر دار اسلام میں تاخل ہوئی میرے قبول اسلام پر پورے خاندان پر گویا بجلی گر پڑی مارے میاں بیوی کے طلقات واقعی مسالی تھے اور میرا شوہر مجھ سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا مگر میرے قبول اسلام کا سن پر اسے غیر ممولی صدمہ ہوا میں اسے پہلے بھی قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی تھی اور اب پھر سمجھانے کی بہت صحیح کی مگر اس کا غصہ کسی طرح ٹھنڈا نہ ہوا اور اس نے مجھ سے لیت کی اختیار کر لی اور میرے خلاف عدالت میں مقدمہ دائر کر دیا عارضی طور پر دونوں بچوں کی پرورش میری ذمہ داری قرار پائی میرے والد بھی مجھ سے گہری قلبی وابستگی رکھتے تھے مگر اس خبر سے وہ بے حد برا فروختہ ہوئے اور غصے میں ڈبل بیرل شارڈ گن لے کر میرے گھر آگئے تاکہ مجھے قتل کر ڈالیں مگر خدا کا شکر ہے کہ میں بچ گئی اور وہ ہمیشہ کے لیے قتل تلق کر کے چلے گئے میری بڑی بہن ماہر نفسیات تھی اس نے اعلان کر دیا کہ کسی دماغی آرزے میں مطلع ہو گئی ہے اور اس سے اس نے سنجید بھی سے مجھے نفسیاتی انسٹیٹوٹ میں داہر دانے کے لیے دور دو شروع کر دی میری تعلیم مکمل ہو چکی تھی میں نے معاشی ضرورتوں کے پیش نظر ایک دختر ملازمت حاصل کی لیکن ایک روز میری گاڑی کو حادثہ پیش آ گیا اور تھوڑی سی تاخیر ہو گئی تو مجھے ملازمت سے نکال دیا گیا فرموالوں کے نزدیک میرا اصل جرم یہی تھا کہ میں نے اسلام قبول کر لیا تھا اس کے ساتھ ہی حالت یہ تھی کہ میرا ایک بچہ پیدائشی طور پر معذور تھا وہ دیماوی طور پر بھی نارمزنا تھا اور اس کی عام صحت بھی ٹھیک نہ تھی جبکہ بچوں کی تحویل اور تلاق کے مقدمے کے باعث امریکی قانون کی تحویل مقدمے کے فیصلے تک میری ساری جمع پونجی منجمت کر دی گئی تھی ملازمت بھی ختم ہوئی تو میں بہت گبرائی اور بے اختیار رب جلیل کے حضور سر بسجود ہو گئی اور گرگڑا کر خوب دعائیں کی اللہ کریم نے میری دعائیں قبول فرمائی اور دوسرے ہی روز میری ایک جاننے والی خاتون کی کوشش سے مجھے ایسٹر سیل پروگرام میں ملازمت مل گی اور میرے معذور بیٹے کے علاج بھی بلا معافضہ ہونے لگا ڈاکٹروں نے دماغ کے آپریشن کا فیصلہ کی اور اللہ کے خاص حضور سے یہ آپریشن کامیاب رہا بچہ تندرست ہو گیا اور میری جان میں جان آئی لیکن ابھی ازمیشو کو صرف ختم نہ ہوا تھا عدالت میں بچوں کی تحویل کا مقدمہ دوسر سے چل رہا تھا آخر کار دنیا کے سب سے بڑے جمہوری ملک کی آزاد عدالت نے فیصلہ یہ کیا کہ اگر بچوں کو اپنے پاس رکھنا چاہتی ہو تو اسلام سے دستر بردار ہونا پڑے گا اس قدامت پرست مذہب کی وجہ سے بچوں کا اخلاق خراب ہوگا اور تہذیب اعتبار سے انہیں نقصان پہنچے گا عدالت کا یہ فیصلہ میرے دل و دماغ پر بجلی بن کر گرا ایک مرتبہ تو میں چھکرا کر رہ گئی زمین آسمان گھومتے ہوئے نظر آئے مگر اللہ کا شکر ہے کہ اس کی رحمت نے مجھے تھام لیا اور میں نے دو ٹوک انداز میں عدالت کو کہہ دیا کہ میں اپنے بچوں سے جدائی گوارہ کر لوں گی مگر اسلام اور ایمان کی دولت سے دستر بردار نہیں ہو سکتی چنانچہ بچہ اور بچی دونوں باپ کی تحویل میں دے دیا کہ اس کے بعد ایک سال اسی طلق گزر گیا میں نے اللہ تعالیٰ سے اپنا طلق گہرہ کر لیا تبلیغ دین میں منحمق ہو گئی نتیجہ یہ ساری محرومی کو باوجود میں ایک خاص قسم کے سکون اور اتمنان سے سرشار رہی مگر میرے خیر خواہوں نے اسرار کے ساتھ مشفرہ دیا کہ مجھے کسی باعمل مسلمان سے اکدسانی کر لینا چاہیے کہ عورت کے لیے تنہا زندگی گزارنا مناسب و مستحسن نہیں ہے چنانچہ ایک مراکشی مسلمان کی طرف سے نکاح کی پیشکش ہوئی تو میں نے قبول کر لی یہ صاحب ایک مسجد میں امامت کے فرائز انجام دیتے تھے قرآن خوب خوش لہانی سے پڑھتے اور سننے والوں کو محصور کر لیتے میں دین سے ان کے گہرے تلق سے بڑی متاثر ہوئی اور ان سے نکاح کر لیا عدالت میں میری رکوم واگزار کر دی تھی چنانچہ میں نے اپنے خامد کو اچھی خاصی رکم دی کہ وہ اس سے کوئی کاروبار کریں مگر وائے ناکامی کے شادی کو صرف تین ماہ گزرے تھے کہ میرے خامد میں مجھے تلاق دے دی اس نے کہا مجھے تم سے کوئی شکایت نہیں میں تمہارے لیے سراپہ احترام ہوں مگر اکتا گیا ہوں اس لیے معذرت کے ساتھ تلاق دے رہا ہوں میں نے اسے جو بھاری رکم دی تھی چونکہ اس کی کوئی تحرید موجود نہ تھی اس لیے وہ بھی اس نے حضم کر لی اور اس کے بل پر جلد ہی دوسری شادی رچالی تلاق چند ماہ بعد اللہ نے مجھے بیٹا تا فرمایا اس کا نام میں نے محمد رکھا اب یہ بیٹا ماشاءاللہ دس برس کا ہے وہ جیہ شکیل اور بڑا ذہین ہے اسے ہی میں دیکھ دیکھ کر جیتی ہوں اب میں نے اپنے آپ کو اللہ کے فضل سے دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کے لیے وقف کر دیا ہے آپ جیہ چاہتا ہے کہ بکیہ زندگی سی مبارک فریضے کی نظر ہو جائے یہ بھی اللہ ہی کا فضل ہے کہ میں نے قرآن کو خوب پڑا ہے امریکہ میں اس وقت قرآن کے ستائیس ترجمے دستیاب ہیں میں نے ان میں سے دس کا بڑی توجہ سے نطلق کر لیا ہے عربی زمان بھی سیکھ لیا ہے اور جہاں ترجمے میں کوئی بات کھٹکتی ہے فون پر عربی کے کسی سکالہ سے معلوم کر لیتی ہوں والحمدللہ کہ میں مختلف کتب حدیث یعنی بخاری مسلم ابو دعود اور مشکات کا کئی کئی بار مطالع کرتی ہوں اور اسلام کو جدید ترین اسلوح میں سمجھنے کے لیے مختلف مسلمان علماء کی کتابوں کا بھی مطالع کرتی رہتی ہوں میں سمجھتی ہوں کہ جب تک ایک مبلغ مبلغ قرآن حدیث اور اسلام کے بارے میں برپور معلومات نہ رکھتا ہو وہ تبلیغ کے تقاضوں سے کما حق کا ہو احدہ برہ نہیں ہو سکتا ایک زمانہ تھا کہ میں اتوار کر دین آرام کرنے کی بجائے کسی سنڈر سکول میں بچوں کی عیسائیت کے اسفاق پڑھاتی تھی آج اللہ کے قرم سے میں اتوار کر دین اسلام ایک سینٹروں میں گزارتی ہوں اور وہاں مسلمان بچوں کو دینی تعلیم دینے کے علاوہ دیگر مضامین بھی پڑھاتی ہوں لاس انجلس میں مختلف مقامات پر مختلف نویت کی نمائشوں کانفرنسوں مجال سے مذاکرات کا اعتمام کر کے غیر مسلموں تک دین اسلام کا پیغام پہنچانا کی کوشش کرتی ہوں میں ان سے کہتی ہوں کہ میں نے آپ لوگوں کو تبلیغی مذہب کے لیے نہیں بلایا بلکہ اس لیے ذہمت دی ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھنے کی کوشش کریں اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ میں اسلام سے کیوں وابستہ ہوں زندگی کی کیا حقیقت ہے اور انسان اور خدا کا بہمی تلق کیا ہے میں بے حمدللہ ریڈیو اور ٹی وی پر بھی اسلامی تلق کیا